بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عمران خان پاکستان کے اندر اس ٹائم جتنے پاپلر ہو گئے ہیں ایسی صورت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطے شروع کر دیئے ہیں اور عمران خان نے ان سے ملاقاتوں کا ان سے رابطوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے دیکھیں عمران خان نے شروع شروع میں ان کے نمبرز بلک کر دیئے تھے جب عمران خان کو سازش کر کے حکومت سے نکالا گیا تھا سازش کر کے حکومت سے باہر کیا گیا تھا اس وقت عمران خان بڑے گصے میں تھے اور اسی وجہ سے عمران خان نے ان کے جو نمبرز تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اہم ترین عہدوں کے اوپر جو لوگ تھے ان کے نمبرز بلک کر دیئے تھے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کو نمبرز بلک کرنے کا مقصد یہ تھا ان کا عمران خان کا کہ اگر ان کے ساتھ رابطے نہیں کرنے ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کرنی تو جو نمبرز ہیں وہ بھی ان بلک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا ان کو بلک کر دیا جائے تو عمران خان نے نمبرز بلک کر دیئے لیکن بہت سارے لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے یہ جو تعلقات دوبارہ بحال کیے اور اب جنرل باجوا اور جنرل ویس ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے اس کے چرچے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو ملاقات ہے یہ اس کی بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھنی ہے اس کی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں وہ خطناک ہو گئے ہیں اور اسی بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جو ملاقات ہے دیکھیں اس ٹائم دو تین ایشوز بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو سب سے اہم ترین ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایشو ہے وہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کی تائناتی جو نیا آرمی چیف ہے اس کو لے کر ہر پارٹی ہر لیڈر اور ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ اس کا فیورٹ آدمی آئے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی طاقت ہے وہ ایک پاور کا سرکل سمجھی جاتی ہے پاکستان کی سیاست میں اس کے بغیر ملکی حالات یا ملکی معاملات نہیں چل سکتے اسی وجہ سے یہ حالات اسی وجہ سے یہ جو معاملات اس وقت ہوئے ہیں اس کی بیگراؤن میں یہ جو ملکات ہے جو کہ جنرل باجوا اور جنرل فیس سے ہوئی دیکھیں جنرل فیس اس ٹائم کور کمانڈر ہیں اور جو پانچ چھے لوگوں کی لیسٹ ہے اگلے آرمی چیف کی اس میں جنرل فیس کا نام بھی شامل ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب عمران خان اپنی حکومت میں تھے تو جب بھی کسی ووٹنگ کی امنڈمنٹ کی یا بل کی ضرورت پڑتی تھی تو اس وقت عمران خان اس وقت جو ڈی جی آئی سائی تھے وہ جنرل فیس تھے اور ایجنسیز کو کہتے تھے جنرل فیس کو کہتے تھے کہ آپ نے اس طرح سے بندے مانیج کرنے ہیں جس کے وجہ سے وہ جو اپوزیسن تھی اس وقت اور ابھی جو حکومت میں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ سب لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ جنرل فیس یا جو آئی سائی ہے یہ کیوں عمران خان کی مدد کرتی ہے یہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا اسی وجہ سے عمران خان نے یہ پلان کیا تھا بقول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ عمران خان جنرل فیس کو اگلا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ پورے معاملات کو کنچول کرنا چاہتے ہیں اور اگلے دس سالوں تک ہمارا تو پھر کوئی نامنشان نہیں ہوگا ہماری پارٹی بلکل فارغ ہو جانی ہے اور سارے کے سارے سیاستدان جیلوں میں ڈال دیا جائیں گے اور اتنے زیادہ کیسز بنیں گے کہ اگلے دس سال تک اور عمران خان آرام سے ایک صدارتی نظام نافذ کر کے ملک کے اوپر قبضہ کر لے گا یہ ان کا اصل میں پوائنٹ آف یو تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا اب یہ جو بون آف کنٹینچن ہے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس کے اوپر مسئلہ بن گیا اور اس کے اوپر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا فیورٹ آدمی لایا جائے اپنے فیورٹ آدمی کو لا کے اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے اب جو شہباز شریف لندن گیا ہے شہباز شریف کے لندن جانے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کس نے کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس کو آگے کیا جائے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے یا ابھی لگایا جائے ابھی لگایا جائے تو کس کو آرمی چیف لگایا جائے یہ اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں آسف زرداری اب ضرور پریشان ہے لہور کے اندر کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں شباہ شریف اور نواز شریف یہ اب کیا کھچڑی پکا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ دونوں کے درمیان کیا چال رہا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلا آرمی چیف لائے جائے اب بھی اس کو لگایا جائے یا پھر چھ مہینے کے بعد جو چھ مینے کے ایکسٹینشن جو عمران خان نے بات کی ہے بوک کیا جائے کیونکہ ان کے پلان کے اندر جو چار پانچ انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف کی اس کے اوپر یہ ایک پلان تھا ان کا کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں لیکن عمران خان نے وہ والا پتہ چلا وہ والا پتہ کھیلا جس کی وجہ سے ان کے پلان بالکل فارغ ہو گئے اب دوسرا جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے الیکشن کال کا الیکشن کال کروانے ہے اور اسمبلی کو ڈیسولو کرنا ہے یہ اس ٹائم دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اور اسی کے اوپر یہ ڈسکسن دیکھیں یہ جو ایجنڈا تھا اس ملخات کا اس کے اندر دو تین پوائنٹس تھے ایک تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور دوسرا الیکشن ڈیٹ اور الیکشن کب انناؤنس کرنے ہے یہ اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ الیکشن ڈیٹ اور اسمبلی کو ڈیسولو کر کے آپ نے جانا ہے آگے ابوری سیٹ اپ کے اندر اب ابوری سیٹ اپ جو ہے دیکھیں یہ ابوری سیٹ اپ وقتی طور پر تین مہینے کا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی کچھ کام لینے ہے اور اس کے اندر کس کو کیا بنانا ہے کس کو کتنا شیر دینا ہے کس کو کون سا وزریعظم کون ہوگا اور کون سا اہدا کس کو ملنا ہے یہ بڑے اہم معاملات ہیں ابوری سیٹ اپ کے اندر بھی تمام پارٹیوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو تمام اسٹیبلشمنٹ کو یہ آن بورڈ لینا ہوتا ہے اس کے بعد ہی معاملات آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں جس میں نہ صرف عمران خان دیکھیں عمران خان تو اس ٹائم مین سٹیک ہولڈر بن گیا عمران خان کی پاپولارٹی کی وجہ سے عمران خان کو اب رول آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا عمران خان کو مائنس اب کوئی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اب بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راستہ نکالا جائے کیونکہ اب عمران خان تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی اور اگر عمران خان نے کال دے دی لانگ مارچ کی تو پھر اس کے بعد ملکی حالات آؤٹ اوف کنچول ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان پہلے یہ دھمکی دے چکے ہیں عمران خان یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر میں نے لانگ مارچ کی کال دے دی اگر میں نے دھرنے کی کال دے دی تو ملک سلنکا والے حالات کی طرف چلا جائے گا ملک سلنکا بن جائے گا تو اس سے پہلے کہ حالات ایسے ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام پارٹیوں کو مل کے راستہ نکالنا ہوگا اور الیکشن کال الیکشن ڈیٹ اور اس کے بعد جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے پھر اس کے بعد حمران خان نے سب سے بڑی یہ بھی ڈیمانڈ رکھی کہ یہ جو آپ نے مجھے توفہ دیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی شکل میں یہ آدمی ہمیشہ سے میرے خلاف فیصلے دے رہا ہے ہمیشہ سے میرے خلاف چل رہا ہے ایک بھی فیصلہ اس بندے نے میرے حق میں نہیں دیا جس کی وجہ سے مجھے آج تک نقصان ہو رہا ہے عمران خان نے کہا ہے اس نے فورن فنڈنگ کا کیس میرے خلاف دیا صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر حکومت کے کہنے پر یہ پارٹی بنا ہوئے حالانکہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے انڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کا سوخ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر اس نے پارٹی بن کے میرے خلاف فیصلے دیئے پھر اس نے جو بھی میں نے یہاں پر پٹیشن لگائی اس نے توہینے الیکشن کمیشن کبھی مجھے نوٹس بیش دیا کبھی کوئی نوٹس کبھی کوئی نوٹس تو میں یہ چیف الیکشن کمیشنر جتنی دیر تک ہے اتنی دیر تک ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے اسی لئے اس کو ہر صورت میں ہٹایا جائے اس کو فارق کیا جائے اس کو گھر بیجا جائے اگر یہ بندہ رہتا ہے تو اس وقت تک الیکشن ملک کے اندر فری اینڈ فیر نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے یہ والی ڈیمانڈ بھی عمران خان کی اب مانی جائے گی یہ تین بڑے اس وقت مسئلے ہیں تین بڑے اس وقت ڈیمانڈ ہے عمران خان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ الیکشن اور چیف الیکشن کمیشنر کا پارغ ہونا پھر اس کے بعد باقی سارے معاملات ہینڈل ہو جائیں گے اس کے بعد اب بری سیٹ اپ دیکھیں اب جارے معاملات الیکشن ڈیزولف ہوگی اسمبلی پھر ہوں گے الیکشن اور اس کے بعد جو بری سیٹ اپ آئے گا الیکشن وہ کروائے گا اور اس کے بعد بڑے آرام کے ساتھ عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی لے لے گا اور آخر کار یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ کرے گا عمران خان اور اپنی مرضی سے عمران خان نئے آرمی چیف کو لگائے گا کیونکہ اب نئے آرمی چیف کا نام بھی فائنل ہو گیا ہے موسیقی